نمازکار دوستوں سواگت آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل لائبریری سائنس کی پارٹ سالہ میں تو آج ہم اس ویڈیو میں جو بات کرنے جا رہے ہیں وہ آپ کے راجستان سیٹ ایکجام دو ہزار تیز کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سیٹ ایکجام کیا ہے یوگیتہ اس میں کیا رہے گی ایکجام پیٹرن اور سیلیبس کیسا رہے گا تو پرتیک جو ٹوپک دیا گیا ہے اس کی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے آپ کیا ہے ایک بار جلدی سے اس ویڈیو کو سیئر کر دیں اور یدی آپ نے ابھی تک یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے آپ کیا کریں بھی سبسکرائب کر لیں بات کریں راجستان سیٹ ایکجام کی تو سیٹ ایکجام کی بات کریں سیٹ ایکجام کیا ہے سب سے پہلے اس کیوشن کا انشور جانتے ہیں کہ جو سیٹ ایکجام ہے وہ ہے کیا تو سیٹ ایکجام کی بات کریں تو جیسا کی آپ کی نیٹ ایکجام ہوتا ہے نیٹ اور سیٹ نیٹ ایکجام آپ کا راشتریے لیول کا نیشنل لیول کا ایکجام ہے سبھی راجیوں کے لیے یہ نیٹ آپ کا آئیجیت کیا جاتا ہے سیٹ ایکجام کی بات کریں تو پرتیک راجے دوارہ اپنے راجے کے لیے جو ایکجام آئیجیت کیا جائے گا وہ سیٹ ایکجام ہے آپ کا تو راجستان جوارہ بھی جو سیٹ ایکجام ہے وہ آئیجیت کیا جائے گا راجے لیول کا یہ آپ کا ایکجام ہے وہ رہے گا سٹیٹ ایلیجیبیلیٹی ٹیسٹ ہے یہ اس کے لاغ جو نیشنل لیول کا ہو گیا وہ آپ کا نیٹ ہو گیا اس کے انسوار یہ آپ کی جو ایسسٹینٹ پروپیسر کی راجستان میں بھرتی ہو رہی ہے وہ آپ کے سیٹ ایکجام کے آدار پر ہی ہوگی اس کے آدار پر جنہوں نے نیٹ کوالیفائی نہیں کیا ہے وہ بھی کیا ہے سیٹ ایکجام کے مادیم سے کیا ہے اپلائی کر سکیں گے اور آسسٹینٹ پروپیسر ہے وہ اپنا سپنا پورا کر سکیں گے اس کے علاوہ جو کولیج لائبرین بھرتی ہوگی راجستان میں جو کولیج لائبرین کی بھرتی ہوگی وہ بھی آپ کی کیا ہے سیٹ ایکجام کے مادیم سے آئیجیت کی جائے گی جنہوں نے نیٹ نہیں کیا ہے فستکالے ویجیان میں جنہوں نے ابھی تک نیٹ نہیں کیا ہے وہ بھی کیا ہے اس سیٹ ایکجام کے مادیم سے جو کولیج لائبرین بھرتی کا ایکجام ہے وہ دیش کہیں گے اس کے علاوہ بات کریں سیٹ ایکجام کی تو یہ آپ کا جو جی جی ٹی یو جی جی ٹی یو یعنی جو گروہ گوین سنگھ جن جاتی ہے یونویسٹی ہے اس کے مادیم سے یہ ایکجام لیا جائے گا اسی کے دورہ یہ جو آپ کا ایکجام ہے سیٹ کا وہ کنڈکٹ کروائے جائے گا اس کو سکھ ساوی بھاگ دوارہ راجے سرکار دوارہ اس کو کیا ہے جو جمہداری ہے وہ آپ کے جی جی ٹی یو یونویسٹی کو سونپی گئی ہے بات کریں اس کی تو یہ آپ کا پردیس میں کیا ہے نو سال بعد آپ کا ایکجام لیا جا رہا ہے سیٹ کا جو ایکجام ہے وہ نو سال بعد ہو رہا ہے اور اس کی بات کریں تو یہ آپ کا نیٹ ایکجام کے سمان ہے اس کے علاوہ بات کریں اس میں جو کیا ہے یوگیتہ کیا رہے گی یوگیتہ کیا رہے گی تو یوگیتہ کی بات کریں تو آپ کا پی جی یعنی پوشٹ گریجویشن میں پچپن پرتیسط انکھ انیواری ہے کتنے پچپن 55% آپ کے پاس ہے وہ پوشٹ گریجویشن میں ہونے آوشک ہے پوشٹ گریجویشن میں کتنے بھی 55% اس کے علاوہ جو STSC ہے جو اور جو ارکسیت ورگ ہے ان کو کیا ہے بھی ویسیس روپ سے 5% کی چھوٹ ہے وہ دی گئی ہے تو ان کا جو یوگیتہ یعنی کوالیفکیشن رہے گی وہ 50% کی رہے گی جنہوں نے PG میں ارکسیت ورگ کے بیرتھیوں نے PG میں 50% انکھ پرابط کی ہیں وہ کیا ہے اس ایکجام کے لئے کیا ہے اپلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اس میں بات کریں آپ کے ایکجام پیٹرن کی کس پرکار آپ کا ایکجام پیٹرن یا سیلیبس رہے گا اس کی بات کریں تو اس میں آپ کے کیا ہے دو پیپر ہوں گے فرسٹ پیپر اور سیکنڈ پیپر فرسٹ پیپر آپ کا جو سمندیت ہوگا وہ آپ کا جنرل نولیج جنرل کا پیپر ہوگا کس کا ہوگا جنرل کا اور اس جنرل میں جو آپ کے سامانے گیان میں جو سمیلت کیے جائیں گے وہ آپ کے کیا ہے ریسرچ اپٹیٹیوٹ ریسرچ اپٹیٹیوٹ ہوگا ریجننگ ہوگی ریجننگ ہوگی اور مانسک یوگیتہ یعنی ریجننگ میں آگی یہ تو تو یہ ہوگی اور اس سے سمدیت آپ کے کہے پچاس جو کیوشن ہیں وہ پوچھے جائیں گے کتنی پچاس کیوشن ہیں وہ پوچھے جائیں گے اس کے علاوہ جو سیکنڈ آپ کا پیپر ہوگا سیکنڈ پیپر آپ کا کیا ہے بھی سبجیکٹ سے سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہوگا یعنی جن کے پاس لائیبری سینس ہے ان کا لائیبری سینس سبجیکٹ کا اور یہ آپ سو انکوں کا کتنی انکوں کا سو انکوں کا تو پچاس انکوں کا یہ اور سو سو کیوشن یہ آئیں بھی انک نہیں ہے کیوشن یہ پچاس کیوشن یہ آئیں اور سو کیوشن یہ آئیں تو ٹوٹل ملا کر جو آپ کے پرس اور سیکنڈ یعنی پچاس اس کے اور سو کیوشن انکے دونوں کے آپ کے ڈیڑھ سو کیوشن ہوگے اور انکوں کی بات کریں تو تین سو انکوں کا تین سو انکوں کا کیا ہے پیپر ہوگا کیوشن اس میں کتنے رہیں 150 ڈیڑھ سو کیوشن رہیں گے اور انک ہوگے آپ کے تین سو اور یعنی پرتیک جو کیوشن ہے وہ آپ کا دو انک کا ہوگا اس کے علاوہ جو نیگٹیو مارکنگ ہے نیگٹیو مارکنگ اس میں نہیں ہوگی بھی نیگٹیو مارکنگ کیا ہے اس میں نہیں ہوگی تو یہ آپ کا سیٹ کا اگزام ہے وہ رجستان سرکار دوارہ یا یوں کہہ لے جی جی ٹی یو جی جی ٹی یو گرو گووین سنگ جن جات یہ یون ویشتی دوارہ یہ اگزام ہے وہ کروایا جائے گا تو اس کے لئے آپ کے جو آویدن ہیں آویدن کی بات کرتے ہیں کب سے سٹارٹ ہو جائیں گے تو اس کے آویدن آپ کے ہو جائیں گے جنوری سے جنوری دو ہزار تیس سے کیا ہے اس کے فورم ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گے اس کے علاوہ بات کریں اگزام کی کہ اگزام اس کا کب ہوگا تو اگزام مارچ دو ہزار تیس میں لگ بگ کیا ہے اس کا اگزام ہو جائے گا کیونکہ اس کو لے کر کیا ہے آج کے نیوز پیپر میں بھی یہ خبر کیا ہے جو ہے چاپی گئی ہے اسی کے انشار آئے تو اگزام مارچ میں ہوگا اور جو آپ کی ویگپتی آئے گی اس کی وہ آپ کی جنوری دو ہزار تیس میں اس سٹ اگزام کی نوٹیفکیشن کہہ لیں ویگپتی کہہ لیں وہ آپ کا آ جائے گا تو یہ آپ کی پوری جانکاری جو رازستان سیٹ اگزام کنڈیکٹ کر رہا ہے اس کے بارے میں تھی انہیں بھی یہ دی آپ کو کوئی جانکاری چاہیے تو ہمیں کیا ہے وارچ سپر میسج کر سکتے ہیں 8619463128 اس پر آپ کیا ہے جو وارچ سپ میسج ہے وہ کر سکتے ہیں تو دھنیواد آپ سبی کا